حلی وزیر صاحب شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر جب موجودہ حکومت آگئی ہم نے ان سے باتیں بھی کی اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے جتنے مشکلات ہیں وہ بھی ہم حل کریں گے بغیر کسی مطالبے کے کہ ہم نے کسی شرط کی ان کے ساتھ جب بیٹے رہی آج بڑے افسوس ہے کہ ہم میں کئی دنوں سے یہاں پہ کڑا ہوں اور بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا کیونکہ یہی وجہ ہے کہ ہم وہ آقائق پیش کرنا چاہتے ہیں جو شاید کسی کے سننے میرے خیال تھا کہ جب آپ حکومت کے مزرائے در موجود ہوں تو آپ بات کریں تاکہ آپ کو رسپان پرسکے جب آپ موقع مجھے دیں گے تب میں کروں گا میں کب سے کڑا ہوں جناب سپیکر تین چار دنوں سے مسلسل کڑا رہا ہوں یہاں پہ کڑا ہوتا ہوں اور مجھے موقع نہیں دیا جا رہا ہے اچھا کل میں نہیں آسکا شاید اس میں جیسے ہو جناب سپیکر تو میں اس بات پہ کہ یہاں پہ بیس ہو گئی مہنگائی کے حوالے سے خودکشی کے حوالے سے پیر بجوڑ میں جو واقعات ہو گئے ان کے حوالے سے کہ وہاں پہ خودکش یہ ساری جتنی بھی کڑیا بوکا فلاس معیشت وغیرہ سب کی افغانستان سے اور افغانیوں سے جوڑی جا رہی ہے دیکھیں ہم اس چیز میں نہیں جانا چاہتے کہ کون حق میں ہے کون نہ حق پہ لیکن یہ چیز تو مانی پڑے گی کہ موجودہ جو افغانستان کے اندر گورنمنٹ ہے وہ یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسن کی بنی ہوئی حکومت ہے اس سے پہلے اگر اشرف غنی کی حکومت تھی یا کارکزائی کی گورنمنٹ تھی اس سے حتہ لے کے ظاہر شاہ کی گورنمنٹ تک ہم کیس گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک رہے ہم نے یہاں پہ ایوان میں کہا تھا کہ افغانستان کے اندر غلامی کی زنزیریں سوڑ دی گئی آج وہی گورنمنٹ جو یہاں کی انٹیلیجنس داروں نے لیا گیا ہے آج وہاں پہ کہ وہاں سے مداخلت ہو رہی ہے ہم اس جیز میں مرسائیکل کی چوری ہو گیس کی چوری ہو ہم اپنی غلطیاں کسی اور پہ ڈالنا چاہتے ہیں لیکن علی وزیر صاحب ہماری ایجنسیاں دوسرے ملکوں میں حکومت کیسے بناتی ہیں میں جو نبے سپیکر اس پہ آت آپ ٹھیک ہے بے شک افغان گورنمنٹ کے ساتھ آپ مذاکرات کریں فائنل ٹاکس کی طرف لے جائے یہی طالبان جو آج پاکستان کے اندر موجود ہے کروائیہ کر رہے ہیں یہ کس کی اجازت سے یہاں پہ آگئے کس نے اس کے ساتھ معایدے کیے جناب سپیکر ہمیں حقیقت کی طرف جانا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ طالبان کو اندر لے کے جائے پھر ان کے خلاف کروائی کا فیصلہ کرے پھر ان کی نقصانات جو ان عوام اٹھائے عوام ان تکلیف میں دنستے رہے جناب سپیکر اگر ہم صرف اس ڈالری جنگ کیلئے اتنی تباہی لاسکتے اس ملک کو برباد کرتے ہیں یا اس کے عوام کو جو تکلیف پہنچاتے جناب سپیکر ہمیں حقیقت کی طرف جانا ہوگا آج بجوڑ میں جو خودکش حملہ ہوا ہے وہی سب کہہ رہے کہ اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں افغانستان میں کس کی حکومت ہے افغانستان میں تو ہم نے یہاں پہ خوشیاں منا رہے تھے تو آپ جا کے ان سے بیٹے نہ ان سے بات کرے کہ یہ مداخلت کیوں ہو رہی ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ اس نام پہ وہاں کے آپریشن کے لیے راہموار کی جائے میں جو بنیادی نکتے کی طرف آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انقریب میرے خیال میں پاکستان نے ایک بار پیر فضائی سٹرائکز کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا افغانستان پاکستان سے باہر ہو تو جناب سپیکر ہم اس تماشے سے تنگ آ چکے ہیں ہم یہ تماشے اور یہ ڈالر جنگ امیرکہ کے کہنے پر جو یہاں پہ بدماشیہ ہو رہی ہے کب ہم چائنہ کی طرف باگتے ہیں کبھی امیرکہ کی وہی پالیسیاں ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس ڈالر جنگ میں مزید نہیں جانا چاہتے ہیں اور نہ ہم مزید اس اپریشنوں کی ان غلط بیانوں کی اجازت دے سکتے جناب سپیکر پرسو یہاں پہ سویزر لینڈ میں میں جناب سپیکر بات پہ آنا چاہتا ہوں میں بات پہ آنا چاہتا ہوں میرے سوال کا جواب بھی دے دیں دیکھیں ہم تو کسی ملک میں نہیں کرنا چاہتے لیکن کیا ہم اپنے ملک میں یہ دہشتگردی قبول کر لیں کیا باجوڑ جیسے واقعات کو ہم تسلیم کرتے رہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بڑی بہادری کے ساتھ اپنی جانوں کا نظرانہ دے رہی ہیں وہ اس ملک کو بچانے کے لیے آپ کو اس معاملے میں ساتھ دینا چاہیے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے محمود شاہ صاحب جناب نہیں دیکھیں اگر کوئی معاملہ جو ہے وہ ہمارے ملک اور امریک قومی سلامتی کے خلاف جاتا ہے تو پھر آپ ایک ایمن نہیں ہے آپ کو سوچنا چاہیے ہم کس کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ہم اپنے ملک کی تباہی کو نہیں روک سکتے نہیں دیکھیں بلکل میں آپ کو بتایا لیکن آپ کو قمز کا ہوں یہ تو ذمہ داری سے سوچنا پڑے گا دیکھیں آج کیا ہے ایوان کی کاروائی جناب شکر صاحب آپ کا شکر نہیں دیکھیں یہ پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہ کریں میں نے تو آپ کو ایک صحیح بات بتائی ہے کہ اس ایوان میں کھڑے ہو کر آپ اپنی قومی سلامتی کی بات کریں سب سے زیادہ سب سے پہلے پاکستان ہے اور اگر ہم پاکستان کے خلاف بات کریں تو پھر یہ فورم نہیں ہے ایوان کی کاروائی بروز جمعیرات تین اگست دوہزار تئیس دن گیرہ بجے تک ملتوی کی جاتی ہے بارہ کوہو بائی پاس منصوبہ خستہ حالی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ناکست کارکردگی کے باعث کئی بار افسوسناک حادثات رورما ہو چکے ہیں شہری کہتے ہیں اسلام ود انتظامیہ ہوش کے ناخن لیتے ہوئے منصوبے کی تعمیر میں میاری مچیریل استعمال کرے تاکہ شہریوں کے قیمتی جانے محفوظ رہ سکیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں رخصانہ خان سے رخصانہ بتائیے جی بالکل حکومت کی جانب سے ترکیاتی منصوبے شروع تو کر دیے جاتے ہیں لیکن یا وہ سستروی کا شکار ہوتے ہیں یا پھر جو منصوبے ہیں ان میں ناکست کارکردگی کی وجہ سے ٹوٹ پوٹ اور خستہ حالی کا شکار ہو جاتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں بارہ کو بائی پاس پر کافی عرصے سے منصوبہ شروع کیا گیا ہے لیکن یہ منصوبہ جو ہے اس کے افتتاح سے پہلے ہی خستہ حالی اور ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکا ہے کئی بار مزدور بھی جاہمبہک ہو چکے ہیں کئی بار حادثات رونما ہو چکے ہیں لیکن انتظامیہ کی جانب سے کسی طرح کی بھی کوئی توجہ نہیں دی جاتی حالیہ بارشوں کے باعث سے بھی اس کی جو کارکردگی ہے کافی متاثر ہوئی ہے اور جو انجیننگ ڈپارٹمنٹ ہے اس پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے تو شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ جو انتظامیہ ہے ان کو چاہیے کہ میاری اس میں مٹیریل استعمال کرے تاکہ جو شہری ہیں ان کی جانوں کو بھی محفوظ کیا جا سکے